کالاڈوریاں بے کالاڈوریاں ارے بھئی ہم بٹوں کی شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں اب ہم یہاں لینے نہیں آئے ہیں ڈیٹ دینے کیلئے آئے ہیں میری ماں بھول جاؤ ماضی کی باتوں کو اب ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے انہمیہ اپنی اولاد کو نا اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا دو کہ میری اولاد سے چھتیس فٹ دور ہے منہ ان کی ٹانگیں توڑ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اب میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے فوراں آگے من کا کے لے لے اہنا لجلجا بے سوادہ نیور پلے کچھ بھی پہلنے نا تونے پھکا پکوڑا ہی لگنا ہے یہ کیا ہو جہاں کام نہ ہو میں یہ دکھانے چاہتی سوچ یہ دیکھا ہے مانو یہ شریکو کے ساتھ مجھے بٹو نہیں نظر آری کہا ہے ہو سچتا ہے وہ واشون گئی ہو دیکھا نا تیرا ماما پھر مجھے داؤ لگا کے چلا گیا ہے تو دیکھ اپنے کپڑے ہیں میں ذرا ڈھونٹ کے آتی ہوں سے امیر میں یہ دریس لے رہا ہوں اس کا مجھے فریش میرے پہ کرو آدھر ہمکیو آسفو میں جا رہی ہوں بٹو کو چیک آؤٹ کرو ہاں دیکھا دیکھا بھائی میں نے تمہاری شاپنگ میں ہلپ کینا اب تمہاری شاپنگ میں ہلپ کرو جان چلو چلو اب تمہاری جلدی کو رہا اب تمہاری آپ ہی ٹھوڑ رہے ہوں گے یہ کیا چوروں مالی شاہدی ہے پہلے چھپکے نکا کیا آپ شاپنگ میں چھپکے کرو ساری زندگی چھپن چپائی میں ہی گوزر جانی ہے ایک دفعہ رکھتی ہو لینے تو پھر دیکھنا فلال تو تنہ بھابی کو دیکھ لو ادھر آگی نہ ہم دونوں کو اپر پہنچا دیں گی یہ دوبٹا لگا کے دکھاؤ ایک منٹ ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح بھابی ایسی طرح بہت اچھا دا لیکن تیرے سات منوز کڑاوے اس کی پیڑی کو تھی بڑی زیر لگ رہی ہے شکر تنہ بھابی آپ آگئی ان کی چوئیز تو بہت بے کار ہے میں بس آپ کی مرضی کا جوڑا لوں گی ہاں پر دیکھنا ککو کا بیوی کے بااملے میں تکا چال گیا اچھا چال مجھے بتا کیسا جوڑا لینا ہے تنہیں ایتنے اچھے اچھے لگے یہ لے لے ہاں میں کہتی ہوں یہ والا لے لے ہاں اچھا ہے ہاں ہاں تجھے پتا نہیں یہ شیڑ تجھے سوڑ نہیں کرتا نا نا یہ بے سوادا نہ لے یہ دیکھ یہ کتنا اچھا ہے تیرا فیوریٹ کلر ہے 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 نا اچھا لگے گا ہاں فلو جی اب وہ لوگ جوڑوں کا بتائیں گے جنہوں نے ساری زندگی موگی اور ٹھوٹیا راگ میں فرق ہی نہیں کر سکے بھائی ہمارا کیا قصور ہاں ٹھہرے سیدھے سادھے لوگ یہ گرگٹ جیسے کلر چینجنگ پیپل ہم نہیں پہچان سکتے نا بٹو یہ لے کھلتا گلاو لگے گی اس میں تو پاکیزت کلی لگے گی اس میں لانت بے جس کے اوپر میری بات سن اجلی کرل لگے گی سوہری کی طرح سوپر سٹار لگے گی اس میں اور اس میں لگو گی مسز کبھی جی نہیں میں وہ والا لوگ جو تنو بھاپی کو پسند ہے یہ سب سے اچھا ہے میں جا کے دیکھتی ہوں میرا سیانا کاؤں کائیں ٹھیک ہے بٹو ہر وقت اس کا لڑکا ہی باتچہ رہتا ہے مانو اوہ اے مانو کتر چلی گئی بائی ساپ یہ پیک کر دی جوڑا ہماری بٹو کے لیے پیسے کو کوئی مسلا نہیں ہے بھائی میرا دبائی میں کام کرتا ہے چلا دور کیا ہے مانو کو موسیقی 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 ارے سنو یہ والا تو بس ڈن کر دو مجھے تو وہ والا بہتر لگ رہا ہے پھر کوئی نہیں بہت برے ایک در جنگلی کبوتر لگوں گے لو جی ایک طرف جنگلی کبوتر دوسری طرف جنگلی بلی لوگ سمجھے کہ شادی پر نہیں چڑیا گھر آئے میں ہے کہ تھک گئی یا کچھ کھانے یوں تک پر جا رہا ہے کچھ 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 کچ ویسے مجھے تو یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست اس کے ساتھ لال پر اسفی ماننو کو کنی دیکھا ہے مجھے لگ رہا ہے سیکنڈ فلور پر ہوئی ہے سیکنڈ فلور پر ہے وہ سیکنڈ فلور پر وہاں پہ اس کے گون سے پہلے ماں میاں ہو رہا ہے ایک نکاہ تو ہو گیا اور کتنے نکاہ کروائیں گے آپ اچھا چالنا مجھے پریشانی ہو رہی اس کو چلکے ڈھوڑیں آ ککو آجو آجو اچھا میں گئے گئی تھی اس کے ساتھ پیرٹ گرین کرتا اور لال پجاوا پیننا چلو پیشن انڈوائیس میں دو مجھا یہ تو رک دو لے رہے ہو مجھے تو مزا ہی آ گیا جب پٹوں نے میرے والے جڑے کے اوپر ہاتھ رکھا نا تو سلیکہ کی بوثی جو تھی نا وہ دیسی گوڑ والی گجک جیسی ہو گئی تھی یہ آپ دونوں ہر بات پر گجک کی مسالیں کیوں دیتی ہیں کیونکہ سارا رولہ ہی گجک کا ہے اسی پہ تو ہماری ساری جنگیں ہوتی تھی ہیں یہ چورنی میرے بستے میں سے ویش آگچک نکال کے کھا جاتی تھی ویسے آپ نے سلیکہ باجی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں کیا پر آمار وڈا آیا سلیکہ باجی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کیا ٹھیک نہیں کیا میں نے پہلی واری ویٹو نے میرے کلیجے میں تھانڈ ڈال دی ہے چاہے دے تمہیں چاسا کیک وڈا شکر ہے ویسے آشتنو بھابی کو چونہ لگ گیا اے بٹو شکر ہے تو انہیں کوئی چوال نہیں ماری ہے تو آپ نے ٹائم سے مجھے آنکھ مال دی تو میں نے ان کی مرضی کا جوڑا اٹھا لیا برنہ یہی چونہ انہیں ہمیں چتواہ دےنا تھا مہت افسوس ہے بھئی بڑی ہے وہ تم سے کچھ تھوڑا سے لہاز ہی کر لیا کرو اور سلیکہ تم تو اس کے ساتھ ملکل بچی بن جاتی ہو ماں جی اپنے تنوں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی میدان مار لیا ہو ہاں تو اس کے اکھلوتے بھائی کی شادی ہے اس کا حق بنتا ہے اور بٹو تم بھی یہ آنکھوں کے اشاروں سے نہیں اپنے دماغ سے کام لینا شروع کرو جی اممہ آج رات ڈھولک ہو جائے شکر میلا سٹارٹ کرتے ہیں کیوں ماں جی نہ کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی اتنا ہنگامہ ہو گیا ہے تو ہم نوک آپس میں ہی اپنے گھر میں ڈھولکی ڈاف شاپ تھے اچھا بابا جو مرضی ہے تم لوگ کرو تانک موژي تانک موژی تانک موژی تانک موژی ایسا دلچانا چلی جو تم بھی بابا جیسے مجھے جانے دیں گے نا میں سے اب بن گیاں میرے لوگ اتنے انجوئے کر رہے ہیں ہمی تو ہے سہی لوگو بلالو گھر بین رونک لکھا لو اس میں تھوڑی اتنا مزا آئے گا آہ کیا دن تھے ساری رونک ہی یہاں نگا کرتی تھی نا تمہیں یاد ہے نیڈا کی شادی میں ہم کیا دوب دڑا کا کیا تھا ہم نے ہم میرے وقت پر سب کچھ ختم ہو گیا اللہ نہ کھرے کیسی مات کر رہی اللہ نے چاہا تو شاک جہاں تے ٹوٹی ہے نا وہیں سے دوبارہ ہوگئے گی آجا چلو شابش آ رہے ہوں آ رہے ہوں نیتھا پتر کر رہے ہیں چائے بنا رہے گی پائے چائے بنا رہی ہے آ جائے گی آپ گانے ہیں جوئے کریں اب کیا آپ باتان پڑی سنو وہ ڈھوڑکن میں جا رہا ہے تمہاری گھر پہ پٹو آپ آ کیوں مجھے بھی ویڈیو کول پر دکھاؤ نا اور سنو کسی کو بتانا نہیں اوکے دھیان سے ہاں کچھ بولنا مت چاچو یہ لائف کول کسی دکھا رہے ہیں بیٹا جتنی آپ کی عمر ہے نا اتہی سوال پوچھا کرو دادو نے کہتا آپ کے اوپر نظر رکھیں ہیں آم 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 کیا کر رہا ہو ہاں کیا کر رہا ہو ویڈیو بنا رہا ہوں کیسی لگ رہی ہو ریڈی ہے ہاں موسیقی اسفید اپنے اببہ کا وہ دردی سے چوڑا لے آئے تھے نا تم آپ حکم کریں تو اببہ میاں کوئی اٹھا لاتے ہیں یا شرم کرو ایسی باتیں کرتے ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہاری سہیلی ہوں ہائے ہماری اچھی قسمت کہاں یہ جوانی تو لگتا ہے ایسی بیداغ گزر جائے گی موسیقی اچھا ہے نا الیکشن میں کھڑے ہو جانا اور ہم بینر پر حلفیاں لکھوا دیں گے بے داغما سے بابی اس شادی میں نہ کوئی نہ کوئی جھنٹا تو ضرور گارنا پڑے گا پرنا کار ڈھونٹی پھریں گی آپ گھر گھر اپنی دیورانی بیٹا ایک سو ایک لڑکی بھی دیکھ لو نا فائنل ڈیسیجن صرف میرا ہوگا پاس کبھی کبھی مجھے بھائی پہ بہت ترس آتا ہے کیا کا کچھ نہیں میں بس کہہ رہا تھا کتنی بار یاد دلائیں گی یہ بات اتنی دفعہ جتنی دفعہ تم بھولو گے چلو بٹو آپ کو پارل لے کے جانا ہے چلو فراس یہ لیں یہ کوکو مامو کی واتشیں سنبھال کرو ہاں وہ بٹو آپ کو پارل لے کے جانا ہے اسفی کو بول دو نا میں نے بابا کی ساتھ جانا ہے کیٹرنگ والے کے پاس دے رہو رہی ہے مجھے اچھا سہریت تو ہے مامو پرسو آپ کی شادی ابھی سے نظر آنا بند ہوگے آپ کو اپھا جی یقین نہیں آنا ایسے لگ رہا سوہانا کو آپ دیکھ رہو اس رہا چھٹکی تو کاٹنا ضرور آم بسور نول ہائی اللہ کیا ہو گیا ابھی وہ مامو کا یقین نہیں آرہا کیونکہ شادی ہو رہی تو کہہ رہا تھے کہ چھٹکی سرہ کاٹنا مجھے چھٹکی سے اس کا گزارہ نہیں چلنا اس کے نا کان مجھے پلاس سے کھشنے پڑیں گے خدا کا خوف گریاں کئی کنکٹا دولا کو دیکھر دولہن رخصتی سے منائی نہ کر دے وہ دولہن ایسی انکار کرنے والی اسے تو اتنی خوشیاں چڑی ہوئے چھلاں گے مار مار کے آئے گی اچھا چل جا کے مانو کو پانلر چھوڑ کے آ اور مانو تُنہیں اپٹن کی ساری تیاری کر لی سب کچھ رہ دی چلو پھر میں اپنا سمال لے کیا دی ٹھیک ہے میں گارنگ بیٹ کر رہا ہوں تمہارا ہے ٹھیک ہے خود آفز آ پی کس چیز کا خود آفز ایسی بوتھی بنا کے بول رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے ایسی بوتھی بنا کے بول رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے چل جا جلدی مانگرو لیک ارے کوکو بیاں کہاں جا رہے ہو پارلر چھوڑے جا رہا ہوں مانو کو خیریت ہے بھائی وہ پھولوں کو آرڈر دیا ہوا ہے راستے سے وہ اٹھاتے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ آدھ آ جائے تو فون کرنی جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ ملے کم ککو مامو کلے جا رہے ہیں بھائی جا تم جا رہے ہو تو پھر ایسا کریں ایک سواری میری بھی لیتے جائیں بیٹو آپا آپ کوکو مامو کے ساتھ جائیں اسفند خدا کا خوف کرو کسی نے دیکھ لیا تو آجے آجے بیٹو آپا نخرے کرنے کی بجائے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اس سے پہلے واقع کوئی ٹپک پڑے اٹینشن نہ لیں واپسی میں پکڑ لوں گا آپ کو ایک منٹ اب تو میری سواری کو جھوڑا ہو مامو دیکھو اصول تو کباب میں موجود ہنڈی کو خود احساس ہونا چاہیے نا سلو خال آپت کی پرکالا موسیقی 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 بائی ویسے کچھ زیادہ ہی ڈھیٹنی ہوتے جا رہے ہیں تم تو پیدایش ہی ایسے تھے آج تم نے جو کہنا ہے کہہ دو جتی فائرنگ کرنی ہے کر دو آج میرا دل بہت خوش ہے بلافر بٹو آپ کا گھر بس ہی ہے نا گھر نہیں دل بسنا ضرور ہی ہوتا ہے اسفن منیر ارے مانور شجا تم کیا جانو یہ دل کے نازک معاملات کیوں تم نے پی ایج دی کر رکھی اس میں ان معاملات میں نا ڈگریہ نہیں خالص جذبات چلتے ہیں بی بی لیکن خیر بندر گیا جانے ادھرک کا سواد ایک پل میں بدل جاتی ہے پوری زندگی تو تم اسی پل سے بچ کر رہو کیونکہ منیر چاچہ تمہارے موں کا نقشہ بگاڑ دیں گے یہ کیا اور ہے دعا مانگ رہا ہوں کہ جس کو بھی تم سے محبت ہونا اللہ میہو سے حمد اور حوصلہ دے ضرورت پڑے گی اس بد قسمت کو very funny کیا کر رہے ہو بابا کی کولے گر اٹینڈ ہو جاتی تو سوری محبت ابھی ہوئی نہیں تو یہ حال ہے تمہارا ہو جائے گی تو جھاس کی طرح ادھر ادھر ڈھولتے پھر ہوگے اب چلو اس سے پہلے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ باہر آ جائے یس میم نیت اچھی ہو نا تو اللہ میہو خونی راستہ نکال دے دعائیں دے مانو اور اسفی کو اور میرا کوئی کمان نہیں آپ تو میدان چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے اور مانو کہ وہ سیکرٹ پلان تھا تنو آپ کو ایموشنل کرنے کی اور میں تو یہ تیہ کر کے آیا تھا کہ اس دفعہ میں اپنی جان کو لے کریں جاؤں گا فلال میری جان نا نکال دیں اور گاڑی چلائیں شابش نہیں یہ پر دوبارہ نہیں آئیں گے کبیر میرا آج شام کو مائی ہوئے فوراں سے گاڑی چلائیں گے ٹائم نہیں انبات ہوں گا چلائیں گے ارے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں سات کے میں واری ایک سیلپی تو ہو جائے چندی کر چلائیں جائیں بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں بھائی لگ جائے گا کھانا فنکشن سٹارٹ ہون ہے بھائے آسفو پتر ندا کاؤں ہے ابھی تو یہ نہیں تھی فراز میں کے ساتھ میں جا کے دیکھتی ہوں شریکیں بھی آنے والے ہیں ندا چل یار تھوڑی سی فوٹوگریفی کرتے ہیں بابلی نے بڑی بھائی زمداری تھام رکھی میرے پہ خین سی لینا اس کی کوئی پانسو فوٹوز تین چار تو ڈھنکی نکلی آئیں گے فلٹر لگا کے موسیقی موسیقی یار ہی سو پیٹی کون مہنور یار میرا ذرن آگے سپیہار موسیقی 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 پہ اُدھر ہی جا رہا تھا نیار بیٹا جدھر جا رہا ہے نا سیدھا وہیں پہنچ یہ دائیں بائیں دیکھنے یا رکنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں تک سنٹی ہو رہے ویسے اس سے پہلے کہ تائیم ہی سنٹی ہو جائے نا تجھے مانور کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھ کر جا جا کے ببلی کی فوٹوگریفی کر دیکھنا ببلی بھی تو آگی ہے اسے کی کر رہا تھا یار سنو سر اچھت پہ آنا بات کرنی ہے دیوار جی کہاں ڈولتے پھر رہے ہو کچھ نہیں بس وہ بٹو آپا کے پاس جا رہا تھا بٹو آپا تو اُدھر ہے ایدھر تو نہیں ہے ہاں اُدھر ہی جا رہا تھا پہلے گوھر کو بھلا لو دھیان سے چچی نے گا تھا خاص نظر رکھنے کے لیے تم پہ سارے فرشتے بن کے بیٹھ گیا ہے میرے کلمہوں پر دیکھیں بیٹھ زیادہ لڑکیوں کے بیچ میں سے آہ ہے تو اچھا یہ جو ہے نا اپنی دادی کے دے دینا بہت تائیمی فود دے دیمی رسم بھی کرنے نا میں نے بڑی رسمیں کی مئے مجھے کوئی شوق نہیں رسمو کا اور میری اتنی زیادہ فکر کرنے ہی ضرورت نہیں ہے مونیر جی موکر جل گئی نینی آرہا یہ لے بیمو کیا ہی تائی نے بیجا ہے بیٹھو آبا کے مہندی کا جھوڑا یہ کیا ضرورت تھی اور میں تو کہتی ہوں اتنے سارے رسمیں رواج کی کیا ضرورت ہے رواج روگ کی ایک نیا فانکشن وہ ایک ہی دن میں ہندی کرتے اور ختم کرتے کہہ رہی تھی کہ ایک ہی بھائی ہے مہرا سارے ارمان پورے کروں چلو شکر ہے ایک رشتہ تو یاد رہ گیا اپنی ماں کا جا کے مو میتھا کراؤ میں بھی اماں ہاں ہاں اور کون تائی رہن دے شکر ہے اسے مارنے موڑنے کا پلان ہی ہے ہمارا کب ہوئی جب سے اس نے ہمارا دل سارنا شروع کیا ہے دیکھ رہی ہے آپ پیل ہو ہم نے ابھی تک مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائیں ہم اچھا ہی چھو یہ بندروں کی طرح چھانگنے سے بہتر ہے کہ جا کے خود اپٹن لگواؤ میں تو تیار ہوں شجی بھائی لیکن آپ کی بیگر میں نے اکیوے بنانے والے بغدے لے کر گھوڑی ہوگی ایک بغدے سے ڈرہ اتنا کیوا بن جائے گا اتنا جتنا بھی ملتے ہیں پھر درستے تو آپ بھی ہیں درستہ ورتانیوں میں بس عزت کرتا ہوں آہ اتنا من دیکھنا لیو لگے رو موسیقی 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 چاچو آپ کہاں جا رہے ہیں یار آپ میری امی لگتی ہو جو میں آپ کو بتاؤں دادوں نے کھاتا آپ کے اوپر نظر رکھنی ہے آپ میری بجائے نا جا کر لٹو پر نظر رکھو آپ کو بتا ہے سب لوگ اسے چوکلیٹس اور ٹوفیز دیے جا رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑی میری نگرانی کر رہی ہیں چوکلیٹس کہاں باہر جلدی سے جاؤ اس سے پہلے کی لٹو سب پچھ حضم کر لیں جاؤ موسیقی 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 کانا جا رہی ہے بانو کھلا میں تو آپ کو دون رہی تھی آپ کو دادوں بلا رہی ہیں چو شابیٹس اندی چو چون تو نہیں بولی آرے میں کیوں بولوں کہ آپ سے میٹتا آپ کی کھلا ہوں نا چلے جو شابیٹس موسیقی موسیقی اپا بلیدر آو کدری مانو ادھری دی شاید دس فیل سات ہوگی سنکھلی بھائید مراد کے ساتھ کون تم لوگوں کا کلاس فیلو اسفی کان ہے وہ مانو کے ساتھ ہے شاید اچھا تنجا اتھی دے کیوں لگا دی جگہ جگہ پولیس ٹاکی جو لگی ہوئی ہے آئے سوئر سارے وین کا مزہ ہی خراب کر دیا ہے امی کا تو بس چلے مجھے اپنے پلو سے باند کر ہی بٹھا لیں اور بابی کا بس چلے نا تو مجھے زنجیر سے باند دیں ان کو کیا پرابلم ہے وہی جو تائی امی کو ہے انہیں لگتا ہے کہ کہیں تو مجھے پسند نہ کر بیٹھو کون میں ہاں تم مانا کہ ڈریس اچھا پہنا ہوئی ہے تم نے لیکن میری بات مانو تمہیں دیکھے کوئی کرنٹ نہیں جاگتا میرے اندر کسی دن پوری وائرنگ ہی نہ اڑا دینا اس چکر میں چکر سے یاد آیا گوھر بڑا فلیٹ ہو رہا ہے تم پہ آج واقعی لگتا ہے پہلی بار کوئی لڑکا فلیٹ ہوئے جو خوشی سے تاو چھل رہی ہو تم جیسے بیوکوف کے دماغ میں ہی ایسے بیوکوف آنا خیال آ سکتے ہیں اچھے لگتا ہے لگتا ہے والے کو اسلام کیا حال ہے بڑی دیر سے آئے ہو تم لوگ ہیں اچھے لگتا ہے وہاں پہ اور ہے ساپکچہ کا ہوا گھرہ ہے ہاں امٹی منور میری آپ کو نا ببلی ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے جانتی سوال پوچھا تھا کہ منور که در ہے پھر آپ کو فون کر کے دیکھے نا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا امی کی کال ہاتھو اٹھا لو کھا تھوڑی جائیں گی کھا ہی جائیں گی اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تمہارے ساتھ ہو فون کاٹ دیا میرا میں رہول کیا آتیوں سے اس نے میرا کاٹ دیا اسلام علیکم والیکم اسلام میں کیسی لگ رہی ہوں کیسی لگ رہی ہے ماں جیسی لگ رہی ہے اپنی با سن اپنی خالہ کو دیکھا ہے نہیں تو اور چاچے کو دیکھا اپنے وہ تو چھت کی طرف جا رہے تھے اچھا چل جا اپنا کام کر بھابی کی کال اٹھا لو گولی تھوڑی مار دیں گی جان سے مار دیں گی اگر پتہ چلا تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو جاپ ہی بھابی کے پاس آہاں جا رہا ہوں اچھی لگ رہی ہو تم نے صرف یہ کہنے کے لیے مجھے اوپر بھلایا تھا ہاں میں نے سوچا بتا دوں آج کم زہر لگ رہی ہو اینیوے ہاتھ چھوڑو میرا سب لوگ میس کر رہے ہوں گے مجھے رک جاؤ زیادہ ہی روانی کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں جاؤں گی اس کے دو منٹ بعد پھر تم آنا دنیا سے بھی پہلے تم ہی جانا بہت لیم جوک تھا یہ اوہو میڈم مائنڈ کر گئی سوری لیڈیز فرسٹ پلیز تشریف لے جائے پہلے اے کیا کر رہے بھابی جاؤ اندر جاؤ بیٹا تارج ہے تیرا اے کیا کرنے گئی تھی تو چھت پہ چاند دیکھنے گئے ہوں گے پتا تھا مجھے یہ اوپر کون سا چاند چڑھ رہا ہے نہ مجھے یہ بتا آسفی میری بیٹی کو چھت پہ لے جا کے تو کون سا تارے دکھا رہا تھا ایک سیکنڈ کان لے گئی جنیبی چکے اے تمہاری بیٹی کون سی پریوں کی ملکہ ہے مہی کیا ہوئی ہے آپ کو ہونا کی ہے پتر جب تک کڑی شہ نہ دے لڑکے کی مجال بھانجی آپ جیسی عورتیں جن لڑکوں کی تربیت کریں گی وہ تو بھلی مانس لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیں گے نا بڑی اردو بول رہی ہے غالب کی بھانجی بھلی مانس ہاں تو انہیں بھی میرے بستے سے گچک چھنانے کے لابے پڑھائی کر لی ہوتی نا تو آج تجھے بھی اردو آتی جاہل عورت امی آپ پلیس چلیں میرے ساتھ ہاں ہاں لیکھڑ جائیں ذرا دماغ کو ائر کنڈیشننگ ہو ہوا ہو اچھا ہوگا امی آپ کیوں بات کو بڑھا رہی ہیں چپ کر جا فراز اس کو لے جائے اس سے پہلے کہ میری چپل نا اس کے موہ پہ اپٹر لگائے اور تو تو گھر چل میں نا گھر چل کے تری پولی پولی ٹوٹکی ہو جا بس کریں امی ایک فنکشن ہی ہو گیا عذاب ہو گیا میاں اندل آجاو بہن کا فنکشن ہے اببا مجھے موننے کے مون ہی لگنا ہے کچھ ددوں کے لئے باتیں بھولنی شکتے تو اببا آپ کا دل بڑا ہوگا میرا اتنا بڑا نہیں اببا تنبیر صاحب کو کال کریں پانی کی ٹھانکی خالی ہو گئی ہے سنو بھر تو ہوگا پانی کیا ٹھانکی خالی ہو گئی بھائی پاکریب چل رہی ہے گھر پھرا ہوئے مہمانوں سے یہ یہ کریں گے شادی کے انتظام آتھ ہاں تو آپ کر لیں کتو لڑکے والے بن کے بازو جھاڑ کے سائیڈ میں کھڑے ہو گئے آہاں تمہیں تو آسمان سر پر پر اٹھا رکھا ہے نا شپ کر جا تم دونوں کیا چوچے چلاتے رہتے ہیں اپنے اتی تر بیٹے کی طرح جڑتے رہتے ہیں ار باتیں ہاتھ ہو گئی کبھی چو خابوشی سے کام کیا جائے ہاں ہلو تنگیر میاں کیسے ہو بھائی دیکھو وہ درا گھر پر پانی کے ٹھانکر بھیجدو من نی میاں کیا وہ بیٹی کی بانیوں کا فنکشن چل رہا ہے نا شکریہ اب تمہیں کیا ہو گیا مائن وقت کیجے گا اببا میاں ایسے فنکشن سے تو اچھا تھا کہ کھونکو مامو بٹو آپ کو بھگا کر لے جاتے ہیں استغفر اللہ میں ہی پاگل تھی شریقوں کے گھر اپتن لگانے کے لئے آگئی جا شاہ جمیہ دیکھو کیا ہوا دونوں کو ایزے مزا جن پوری ماں پہ گئی ہے سچی بھائی کی اولاد اور نیدا جو ہے وہ بالکل چاچا پہ گئی ہے نا نیدا کا کیوں تانہ دیتے ہیں مجھے ہر وقت علی کیوں نہ دیں تانہ آخر دشمن کی بیٹی نے برا گھر سوال رکھا ہے نا تمہارا آگئے تانہ کیوں دے رہے ہمیں دیکھتا ہوں جا کے ہوا کیا ہے کون سی دھائی مسئبت کڑی ہو گئی ہے ہاں کالاڈوریاں بے کالاڈوریاں